السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو ڈیجٹالی طور پر درگاہ شریف جو انترہ شریف جلس شہدول مدپردیس میں واقع ہے جہاں پر مخدوم دوران کتب وقت علحاظ حضرت حافظ وقاری سید شاہ لال محمد اتا نعیمی چستی رحمت اللہ لے عطانگر انترہ شریف شہدول میں مزار پاک جن کا ہے ان کی ڈیجٹالی طور پر آپ کو زیارت کرانے جا رہے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ مین گیٹ ہے مین گیٹ کے بعد اندرونی مناظر آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے اور ہمیشہ یہاں ہر مہینہ میں اردو کی باعث تاریخ کو حضرت کی فاتیہ اور محفل لگائی جاتی ہے جس میں باہر سے مہمان بھی آتے ہیں آس پاس کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں اور فاتیہ میں شرکت کر کے حضرت کا روحانی فیض حاصل کرتے ہیں اب تمامی حضرات ڈیجٹالی طور پر اس مزار کی زیارت کریں اور ہم اس کا ڈسکریپسن میں میپ کا گوگل میپ کا لنک بھی ہم ڈسکریپسن میں ڈال دیں گے اب تمامی حضرات اگر باہر سے آ رہے ہوں تو گوگل میپ کو دھرو بھی آپ یہاں تک کنیکٹ کر کے آ سکتے ہیں جو کی راستہ بہت سہل ہو جاتا ہے شہڑول جلے سے یہ مزار شریف لگ بھگ لگ بھگ دس کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے آس پاس کے تمامی حضرات ہمیشہ ہر مہینہ یہاں اردو کی باعث تاریک کو حضرت کی فاتیہ میں شریک ہوتے ہیں اور ابھی اس مزار کا تعمیری کام بہت زوروں سے جاری اور ساری ہے آپ تمامی حضرات دیکھیں اس مزار کے تعمیری کام ابھی بھی جاری اور ساری ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے سارا کام رکا ہوا ہے آپ تمامی حضرات بھی دیکھیں جن حضرات سے جو ہو سکے وہ مدد بھی کریں اور اس مزار میں آئیں زیارت کرنے حضرت کا روحانی فیض بھی حاصل کریں اور یہاں ہر مہینہ ہی لنگر کا احتمام بھی کیا جاتا ہے اور یہ جو پیڑھ دیکھ رہا ہے یہاں کبوتروں کو دانہ پانی کا انتظامات کیا گیا ہے وہ سامنے کونہ دیکھ رہا ہے یہ حضرت کی بیٹھنے کی جگہ کا سین دکھایا گیا ہے حضرت یہاں بیٹھا کرتے تھے وضو بنایا کرتے تھے یہ درگاہ کا اندرونی مناظر ہے ہم کچھ ہی وقت میں آپ کو اندرونی مناظر کا حصہ دکھانے کوشش کریں گے اب یہ محمد ارشاد بھائی انٹرویو لیں گے جو لوکل کے کوئی شخص ہیں یہ جو شخص کی فیارت کرائی گئی یہ جو شخص ہیں محمد ارشاد ساتھ کے ساتھ یہ پیچھے پیچھے جو چل رہے ہیں یہ بھی حضرت کا روحانی فیض اور حضرت کی کرامت اپنے آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں اور حضرت یہ بہت زیادہ معتاقید ہیں بہت زیادہ عقیدت رکھتے ہیں ہر مہینہ اردو کی باعث تاریخ کو پہنچتے ہیں یہ گمبت کا اندرونی مناظر آپ تمامی حضرات دیکھیں اور اپنے آنکھوں میں سے ڈشٹلی طور پر زیارت کریں اور کوشش کریں کہ فیزیکلی طور پر بھی آنے کی کوشش کریں کوئی دور نہیں ہے کیونکہ اولیاؤں کے در پر جانا روحانی فیض حاصل کرنا یہ ہمارے بزرگوں کا بھی طریقہ رہا ہے آپ تمامی حضرات بھی کوشش کریں آس پاس کے تمامی حضرات جو مریدین ہیں متقیدین ہیں متوسطلین ہیں تمامی حضرات پہنچتے ہیں ہم لوگ بھی ہمیشہ کبھی نکبار موقع ملتا ہے تو حضرت کی درگاہ میں جاتے ہیں روحانی فیض حاصل کرتے ہیں ہم لوگ بھی جاتے ہیں ہمیشہ فاتحہ درود بھی پڑھتے ہیں بڑے بڑے علماء فضلہ بھی اس مزار میں حاصلی دے کر روحانی فیض حاصل کرتے ہیں آپ تمامی حضرات دیکھیں جیسے کہ یہ وقت کے بہترین عالم مولانا گلام جیلانی رضوی بھی تشریف لے کر رکھے ہیں آپ تمامی حضرات کو دیکھیں کہ وہ بھی اس در کے گلامی کرتے ہیں اور روحانی فیض حاصل کرتے ہیں اور دیگر آس پاس کے جملہ ایمہ حضرات علماء حضرات اور تمام مریدین بھی یہاں شامل ہوتے ہیں ڈیجٹری طور پر آپ تمامی حضرات دیکھتے جائیں اور انشاءاللہ کوشش کریں کہ آپ بھی یہاں پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کریں ہمیشہ محفل ملاد پاک ہوتا ہے جس کا یہ مناظر ہے اور بہت ہی سادگی طور پر منایا جاتا ہے یہ حضرت کے کھلپا میں سے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب دریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ